اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت خواب کے اندر اونٹ کو دیکھے اونٹ کو پکڑے اونٹ کی خرید و فروخت کرے یا اونٹ اس کا پیچھا کر رہا ہو اونٹ سے ڈر لگ رہا ہو اونٹ کا گوشت کھانا اونٹنی دیکھنا خواب کے اندر اونٹنی کا دودھ نکالنا خواب میں اونٹنی کا دودھ نکالتے ہوئے اس سے خون کا نکلنا اس سے ملتی جلتی صورتوں کی کیا تابیرات ہو سکتی ہیں چلتے ہیں تابیرات کی طرف اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ جو ہم تابیریں بیان کر رہے ہیں یہ مرد کے لیے بھی یہی ہیں اور عورت کے لیے بھی یہی ہیں جہاں پہ فرق ہوگا ہم فرق واضح کر دیں گے علامہ ابن سیری رحمت اللہ لے فرماتے ہیں خواب میں اونٹ کا دیکھنا کسی سفر کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اس سفر سے فیدہ پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اونٹ پر سوار ہونا اور وہ اونٹ دوڑ رہا ہو علامہ ابن سیری رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کسی ایسے سفر کی طرف اشارہ ہے جس سفر میں مال کسیر ملے گا بہت زیادہ مال ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر اونٹ پر سوار ہونا لیکن اونٹ ادھر ادھر گھوم رہا ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے بھٹک رہا ہے صاحب خواب کو غم یا فکر پریشانی لائک ہونے کی طرف اشارہ ہے ایسے صاحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ وغیرہ کر دے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ رد البلا ہوتا ہے خواب کے اندر اونٹ پر سوار ہے اور راستے کا پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کدھر جا رہا ہے حقیقی زندگی کے اندر پریشانیاں آنے کی علامت ہے ایسے صاحب خواب کو بھی چاہیے کہ صدقہ وغیرہ کر دے علامہ ابن سیری رحمت اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر اگر کماری لڑکی اونٹ دیکھے اس کو خوبصورت مالدار رشتہ ملنے کی علامت ہے اگر کمارا لڑکا خواب میں اونٹ نہیں دیکھے تو اس کو بھی خوبصورت لڑکی کا رشتہ ملنے کی طرف اشارہ ہے اور جلد شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اونٹ نہیں دیکھنا شادی ہونے کی علامت ہوتی ہے علامہ ابن سیری رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اونٹنی نے بچہ دے دیا ہے تو صاحب خواب کو اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے اور ان کے گودھ کے عباد ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اونٹنی کو حاملہ دیکھنا بہت ہی پیارا خواب ہے اس کی پیاری تعبیر ہے انشاءاللہ صاحب خواب کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے اس کی بیوی کے حاملہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر عورت دیکھے تو اس کے اپنے حمل کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اونٹنی کی یا اونٹ کی خرید و فروخت کرنا مال ملنے کی طرف اشارہ ہے عزت اور عظمت میں اضافے کی علامت ہے اور دولت ملنے کی طرف اشارہ ہے اگر کچھ خواب کے اندر دیکھے کہ اونٹ یا اونٹنی اس سے باتیں کر رہا ہے بہت اچھا ہے خیر پہنچنے کی علامت ہے برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اونٹ کو دیکھنا کہ اونٹ صاحب خواب کا پیچھا کر رہا ہے اس کو بھگا رہا ہے تو صاحب خواب کے کچھ حاسدین ہیں جو حسد کرتے ہیں جلتے ہیں لیکن پریشان نہ ہو اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ تعالی صاحب خواب کو ہمیشہ حاسدین پر غالب رکھیں گے ہاں اس دعا کو پڑھے یہ دعا صبح شام سو سو بار پڑھنی ہے تاکہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہ سکے خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ ایک اونٹ ہے بہت ہی اچھا اونٹ ہے جو اس کے قبضہ میں ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسے تو اونٹ کا دیکھنا دس وجوہات پر ہے لیکن ان میں سے کچھ ہم وجوہات بیان کر دیتے ہیں خواب میں اونٹ کا دیکھنا مرد مومن کی طرف اشارہ ہے خواب میں اونٹ کا دیکھنا عورت ملنے کی علامت ہوتی ہے یا خواب میں اونٹ کا دیکھنا تیسری وجہ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے خواب میں اونٹ کا دیکھنا نعمتیں اور خوشیہ ملنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے خواب میں اونٹ کا دیکھنا مال اور دولت میں اضافہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے خواب کے اندر اگر مست اونٹ کو دیکھیں کہ وہ مستیاں کر رہا ہے حضرت دانیال فرماتے ہیں کسے بڑے آدمی کی دشمنی کی علامت ہے کوئی بڑا آدمی صاحب خواب سے دشمنی کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ اونٹ سے لڑائی کر رہا ہے جھگڑا کر رہا ہے مقابلہ کر رہا ہے کسی اجمی دشمن کی علامت ہے اجم میں سے عرب کے علاوہ کوئی اجمی دشمن ہوگا خواب میں اونٹ کو چرانا بہت اچھا ہے ملک بادشاہت سلطنت نوکری یا افیسر بننے کی طرف اشارہ ہے یا بہت سارے لوگوں پر امیر بننے کی علامت ہے یا کوئی بڑا عہدہ ملنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اونٹنی کا دودھ نکالنا کسی بڑے مالدار آدمی سے مال ملنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ اونٹنیوں کی تنو سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں سے خون نکل رہا ہے صاحب خواب کے مال حرام کی طرف اشارہ ہے کمئی کے اندر غور و فکر کرے اگر حرام مال ہے تو اس سے توبہ کرے اور اس سے باز آ جائے خواب کے اندر اونٹنی دیکھنا کہ کسی نے اس کو دی ہے اگر کمارا لڑکا دیکھے خوبصورت رشتہ ملے گا کماری لڑکی دیکھے کہ اس کو کسی نے اونٹ دیا ہے بہت اچھا ہے اس کو عزتدار رشتہ ملنے کی علامت ہے اگر شادی شودہ مرد عورت دیکھیں کہ ان کو کسی نے اونٹ دیا ہے بہت اچھا ہے یا تو ان کا بیٹا پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے یا نوکر خادم نکرانی ملنے کی علامت ہے خواب میں دیکھنا کہ اونٹنی بھاگ گئی ہے عورت سے لڑائی جھگڑا اور فساد کی طرف اشارہ ہے خواب میں دیکھنا کہ اونٹنی مر گئی ہے بیوی مرے گی یا جو اس کی نکرانی ہے اس کے مرنے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کا گوشت کھانا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قدر گوشت دیکھا اور کھایا ہے اسی قدر مال اور دولت ملنے کی علامت ہے